آپ جانتے ہیں ای آواز ٹی وی وائس آف کمیونٹی نئی سلیٹ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شامل ہوئے پاکستان میں ماشاءاللہ سیفنٹینٹھ چیف آف آرمی سٹاف انہوں نے اپنی ذمہ داریاں کو سنبھالا اللہ کرے کہ یہ کلین سلیٹ ملک کے لیے ایک اچھی چیز ثابت ہو سکے اور میں تھوڑا سا میرے جیسے نلائک لوگ سکون کر سکے شانتی کر سکے اور لیٹس سی کہ ہاؤ ٹنگز گو اینیویز تمام لوگوں کو بہت مبارک بات پاکستان کے بارے میں پروگرام کے آخر میں بھی یہی کہتی ہوں شروع میں بھی کہتی ہوں میرے دل سے دوائے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے ہم جیسے نلائک لوگ اور نلائک افسران جو بعض وقت اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو بہتر ہدایت اطاف فرمائے آمین سم آمین یہ پروگرام میرے ساتھ ہوا کرتے ہوتے ہیں قابل احترام جناب ڈاکٹر سمیلہ ملک صاحب میرے ساتھ ہوا کرتے ہوتے ہیں آپ کی ویب سائٹ ہے bittertruth.uk ان پروگرامز کو آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھتے ہیں ہماری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہماری ویب سائٹ eawaz.com کو ضرور وزیٹ کیجئے گا پاکستان کی طرف لے کر چلوں گی آپ کو دو ایک چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جناب ڈاکٹر سمیلہ ملک صاحب اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ ایوہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حیق اللہ وبرکاتہ الحمدللہ خوش آمدید صاحب سب سے پہلے تو بہت مبارک بات ہو اور جناب ہمارے جنرل آسم منیر صاحب نے اپنا چارج لیا اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ ملک کے لیے بہترین لیڈر ثابت ہوں اور چھے سال کے بعد ان کے احساس آجات تین پوائنٹ دو ارب بلین نہ ہو جائیں آمین غریب ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے غریب ملک اور مجھے یقین ہے کہ وہ رہیں گے جی ثابت آج کی پروگرام میں سب سے پہلے دیکھئے جو چیز ہر چیز جو ہے وہ گلی کی نکر کے پر ہمیں ان کو نہیں ڈسکس کرنا مگر جو نیوز ہیں ہم انہی کی حوالے سے آج زیادہ تر چلنے کی کوشش کریں گے سر آج کی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ نیب نے جو کرپشن کی انکوائریز خاص طور پر دو دو مقدمات تھے ایک تو تھا گورنر پنجاب کے اوپر دو مقدمات تھے اور آپ کو تو یہ پاکستان مطلبی نون کے ساتھ ہیں ان کا تعلق اور جناب شہباز شریف اور انہوں نے کہا ہے کہ انکوائریز بند کرنے کا سلسلہ جاری ہے گورنر پنجاب اور جناب شہباز شریف ان کے دو دو مقدمات جو ہیں ان کی انکوائری بند کر دی گئی ہے الحمدللہ نعمده ونستعینه ونستغفره نعوذ باللہ من شروع انفسنا وصیعات اعمالنا من يهد اللہ مظلنا لہو من يهد الفلاح هذه لہ اشار لا ایداء اللہ وحدہ لا شريک لہو اشاران محمد ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کثیران کثیر اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالموا انما حیال الدنيا لابوا اللہ ورزیر تواخر بينکو تکاثر في اموال والاولادي کما تلقیس عجب الكفار ومع توفر مبحیجو وطرام وظفر سم يكون خطاما وفیر آخذة ادم شديد اخفر من اللہ ازوان اللہ مال حیال الدنيا اللہ وطرام ورزیر صدقاللہ ربی شرح بی صدری یا صدری اموال والدت بن نصار یفقاو قولی ربنات کبل منہ انہا کل تسمیر علی آمین یا رب العالمین کروڑو ہم دو سنا اللہ کی زیادہ گرامی پر اور کروڑ درود رسول اکر صلی اللہ خاتم نبیین کی زیادہ گرامی پر میں نے آج ایک آج درطویل پڑھی اس لیے کہ میں آپ کا انٹرو جو میں نے سنا اس میں آپ نے جو وارباد دی اور جسا انداز دی اس کے بعد میں سمیتا ہوں کہ میں اس کا تجمہ پڑھ دوں مستمعنا ہے کہ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوال کچھ نہیں کہ کھیل اور دل لگی اور زہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسر مفقر جتا رہا ہے اور مالو اور آدمے اس کے مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہروں لباتات کو دیکھ کر کارک کارکوش ہو گئے پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی پھر وہ بس بن کر رہ جاتی ہے اس کے برقس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خسنودی ہے دنیا کی زندگی تو مطائف فریف ہے یہ معنی سور حدیر کی بیسویں آیت میں ناپ سمڈے پڑی ہے آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھا ہے کہ جو نیب کے بارے میں جو کیا ہے اس کے بارے میں پہلے میں اپنی رائے دے چکا ہوں آج بھی دے چکا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اتنے سچے ہیں جو اپنے مقدمات معاف کراتے تھے انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے نیب پہ ہاتھ صاف کرنا کی جیوری کر دیا ہے جو میں نئی حکومت کی طرف شارع کر رہا ہوں انہوں نے آتے ہی نیب کے ایسے کوانین سخت کی اور کچھ ایسے کوانین کو حضر کر دیا جو کہ یہ شلاف شاہ رہے تھے لیکن بعد یہ ہے کہ میں جس سے قرآن کی آیت پڑھی اس قرآن کی آیت یہ اگر دنیا کے اندر جیتا ہی مکر و فریب ہے اللہ نے جانتا ہے تو پکڑے گا اور یقیناً ہر اس سابنے کو پکڑے جا جو ان کے حامیوں جو ان کی حمایت کریں گے جو ان کو اس جگہ پہ لائیں کہ ملک آمال لوٹ کے ملک لے جائیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام کے اندر میں نے آپ سے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں ہمارے شرم کے گڑ گئے تھے جس دن ہم نے دیکھا کہ ہمارا سٹنگ پرائم نیسٹر جو ہے وہ بیٹھا ہوا سوچ فرد جنمائیت کی جاری ہے اور وہ اپنے مقدمات میں تاخیز حسبوط دیری براہ پر ستاون ہزار پاؤنڈ جنمائیت دے کے جا رہا ہے میں اس ملک میں رہتا ہوں جس ملک میں یہاں پہ سینگڑوں میل دور ایک ریل کا انجن جو ہے وہ ہرکا سا ٹیچ کرتا ہے سافر کاری کو تو وہ ریلوے کا جو وزیر ہے وہ کیبنٹ بیٹھا وہ فوری طور پر ریلائن کر دیتا ہے جس جمہوریت کے جس جمہوریت کا یہ نام لیتے ہیں جس جمہوریت پر وردہ ہے جس کا سبح شام یہ نعرم لگاتے ہیں اس کا حسن تو یہ ہے اس کا حسن یہ ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر ایک انڈیا نجاد ہندو جو ہے وہ پرائمیسٹر ہے اور آپ کو یاد ہے کہ ہر پارلیمنٹ کے اندر میجارٹی جو ہے انگریزر کی ہے جنرل سے مدخم کیا اور اس کی قابلیت کو سرہا گیا اس لیے اس سے وزیر اعظم بنا دیا گیا کیا ہمارے ملک میں سا سوچا جا سکتا ہے ابھی بھی نہیں نیر کے قوانین کو تبدیل کر کے اپنے حکم مقدمات کرانے سے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بری ہو جائیں گے کیا دنیا میں چھوڑ جائیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ جو دن کو درجنوں مرتبہ خوف کی زندگی جب گزار رہے ہیں یہ بھی ایک سزا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بغیر خوف کی زندگی گزار رہے ہیں یعنی ہر طرف سے خوف ہے اپنی زندگی کا بھی خوف ہے آپ کو پتہ ہے کس کس امراض میں یہ مبتلا ہے میں سب کی صحت کی لئے دعا کرتا ہوں لیکن میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اس ملک کے ساتھ اس موجزاتی ریاست کے ساتھ دھوکہ کریں گے کرپشن کریں گے اس کا مال لوٹ کے باہر لے کے جائیں گے وہ چاہے جتنا مرضی ان کی رسی اللہ دو ارسی رسی دراز کرتا ہے ازار لوگ کی رسی دراز ہو جائے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ خطایاب ہو رہے ہیں بلکہ یہ سمجھیں کہ ایک ہی جھٹکے سے وہ ساری ساری ان کے جو اکڑے وہ ختم ہو جائے گی اور جس طرح میں نے بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ تم دیکھتے ہو پھر وہی بھری فصل جو ہے وہ بس بن جاتی ہے تو ایسا ہی انتہاں ہوگا یہ آپ کے سوال کا جواب امرین ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اور انفورچنیٹلی ہم میں سے بہت سو لوگ قرآن پاک کا ذکر کرتے ہیں آپ نے جو آیت پڑھی آپ کو تاہیے کہ دن کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے جس کو آپ کو بتا ہی ہوگا جناب عبامہ صاحب کے دور میں مدرمہ ہلوی کرنٹن نے خود ایکسپٹ کیا تھا کہ طالبان بنائی گئی تھی پھر آئیسس بنائی گئی تھی پھر سکس انڈرڈ لوگ اور ایک ٹرین کرنے کے بعد پندرہ سو ٹوٹلوں نے نمبر دیا تھا جبکہ پہلی کھے پھر میں چھے سو لوگوں کو تربیت دینا تھی ایک تو وہ ہیں جن کو پلانٹ کیا جاتا ہے پیسے کے بات ایک ٹرین کب بنتے ہیں لوگوں کے نظر سے وہ ٹرین ہوتے ہیں جس ماں کا شوہر بھی مر گیا اس کے بچے بھی مر گئے اور وہ اکیلی رہ گئی یا کسی آدمی کے میاں بیوی بچے سارے کے سارے ماں باپ بائی مین مار دیئے گئے تو وہ کہتا اب میں اکیلا رہ گئے ہوں جنہوں نے مجھے نقصان پہنچا ہے ان سب کو مار کے میں مروں گا اس گورنمنٹ کو باجوہ صاحب لے کے آئے باجوہ صاحب جناب مفتے اسماعیل نے رپیٹیڈلی یہ لفظ کہا ایک دفعہ نہیں تین دفعہ اور چوتھی دفعہ انہوں نے ادارے کا نام دیا کہ نیب کے قوانین میں ہم نے تبدیدی نہیں کی انہوں نے کروائی ہے کیونکہ باجوہ صاحب نے اپنا بھی عربوں روپیہ چھپانا تھا اور ظاہر آئیے پولیٹیشنز کو بھی یہی فیور چاہیے تھی کہ چھپانا تھا عمران خان کی یہ گھڑی کے پیچھے لگی ہوئی ہے قوم اور تو کوئی فراڈ اس کا ملا کوئی نہیں آپ ملک میں ان لوگوں کو لے کے آتے جو جن کا سلیٹ اچھی تھی عمران خان صاحب نے اپنا سرپرائزز دینے میں وہ بھی بڑے ماہر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے اسطیفے دیں گے الیکشن کمیشن کے بیچ میں جتنے لوگ ہائر ہیں اگر ریزرویشنز ہیں آپ ان کا سٹاف چینج کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ کون سا سٹاف الیکشن کمیشن کو ریپریزینٹ کر رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسطیفے دے دیں تو ہم صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب کرائیں گے قومی اسمبلی کا انتخاب نہیں کریں گے حالانکہ کے پی کے میں اور انہوں نے کہا ہے صرف پنجاب اور کے پی کے کے جو صوبائی انتخابات ہیں ان پہ جو کاسٹ اٹھنی ہے وہ بائیس ارب روپے یہ چار سو گیارہ ہلکی ہیں جہاں پہ الیکشن ہوگا صوبائی اسمبلیوں میں نہیں کیونکہ صوبائی میں تو جب تک انہوں نے اپنی ہر چیز کو اپنے مطابق نہیں کر لینا اس پہ آپ کچھ فرمائیں گے کہ الیکشن کمیشن نے جو یہ کہا ہے کہ صوبائی الیکشن ہم دوبارہ کرائیں گے مگر قومی الیکشن ہم دوبارہ نہیں کرائیں گے آپ کا پوری بات سنیئے اسی حاصل سے میرا جوابیں سن لیجئے گا پہلے میں اسی ویسے ہی شروع کروں گا اور آپ نے آخر میں جو الیکشن مشن کو پوچھا اس کا بھی اسی تناظر میں جواب دوں گا آخر میں اس کا جواب دیتا ہوں گا پہلے تو آپ آ رہی ہے بائیو صاحب کو پر جو آپ نے جو آپ نے فرمایا ہے جس طرح آپ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ آپ کسی کی نہیں آپ نیٹرل ہیں مجھے تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے میں جو سچی بات ہے جو شواہد ہوگی اس کے ساتھ میں بات کرتا ہوں اور شواہد کو جو ہے اب قسم کھانے کی ضرورت نہیں گائیتی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے باجوہ صاحب کو ایکسینشی کس نے دی ایکسینشی نو نے دی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بار بار اپنے تقریروں میں کس نے کہا کہ ہم ایک پیچ پہ ہیں ہمیشہ ایک پیچ پہ ہیں کس نے کہا کہ باجوہ صاحب قوم کا باپ ہے باجوہ کے ساتھ حکومت چل رہی ہے یہ کس نے کہا کہ باجوہ نہ ہوتا تو ہم آج دیوالیا ہو جاتے ہیں یہ کس نے کہا کہ باجوہ نہ ہوتے تو ہم فیٹ اپ میں پہلے بہت زیادہ بلیک ڈسٹ ہو جاتے ہیں اس ساری باتیں کون کہتا رہا یہ کس نے کہا اگر رات کے اندھیرے میں تو جاتے اسے کہا کہ میں تمہیں سرومر کے لئے ایک سنسیں دینے کے لئے تیار ہوں اور صبح پھر جا کے انہوں پھر وہی مخالبت میں شروع کر دی تو جب انہوں نے کہا کہ ہم نے بقیادہ طور پر اب نیٹل ہو گئے ہیں بقیادہ طور پر کورکمنڈ کی میٹنگ میں پیسے چھے مینے سے بات چل کے رہی اور چھے مینے کے بعد فور کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ہم نیٹل ہو رہے ہیں تو اس کے بعد فوری طور پر اپنے موسم سے اس طرح آنکھے پھیر لی پھر اس کے بعد باری باری پہلے تو ایک صفائر نے کہا امریکہ میں سادش ہوئی ہے اس سے پیچھے آگئے اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اچھا اب یہ مان گئے ٹھیک ہے فوج نے اس سادش میں شامل نہیں لیکن فوج کم از کم ان کو روک سکتی تھی ان کو فوج میں نہ آنے دی انہیں اکدار میں نہ آنے دیتی اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ مان گئے امران صاحب نے مان لیا کہ واقعی فوجی سارے کام کر رہا مجھے بھی حکومت بولائے ہیں اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ جب امران صاحب جب آئے تھے تو امران صاحب کے لیے جھال بھنبر کے جو لوگ آ رہے تھے اس وقت امران صاحب بڑی خوشی کے ساتھ ان کے گھر میں اپنے پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرہا کے کہتے تھے فلان کی دو وکٹیں گت گئیں فلان کی تین وکٹیں گت گئیں یہ کون کہہ رہا تھا یہ جہانگی ترین اپنے جہاز میں بر بر کے لوگ کیوں لا رہا تھا کیا یہ جمہوریت کی خدمت ہو رہی تھی کیا جمہوریت کا حسن یہ تھا جس جمہوریت کے بعد میں یہ دعویے کرتے رہے اب ہم امریکہ سے اچھے تلقات رکھنا چاہتے ہیں پھر آپ نے اسی امام پہ تو آپ نے ساری قوم کے ہیجان میں بتلا کر کر رکھا ایک تو یہ بات ہے اس ساری باتیں اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ ثبوت ہے کہ باجوا صاحب نے قانون تبدیل کر رہے ہیں نیپ کے اندر مفتاہ کے کہنا تو ساری باتیں نہیں مفتاہ کی باتیں خود اس کی جماعت کے لوگ نہیں مان رہے اگر مفتاہ کی باتیں جماعت کو لوگ مانتے ہوتے تو وہ جہاں گھاری نہ جاتے وہی جاتے مفتاہ کی باتیں انشاءاللہ بھارال وہ آپ کے چینل پہ آ جائیں گے ان سے سوال ضرور پوچھے گا اور بات یہ ہے کہ اگر وہ مہاں پہ کون سے لوگ تھے اس میں قانون تبدیل کی قانون نے تبدیل ہوئی ہے شہواز شریف کے لوگ آئے ہیں انہوں نے آکھے پارلیمنٹ میں قانون پاس کی ہیں تب آکھے مدر اس میں تبدیل ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر جو قانون پاس ہوئے ہیں اس میں دو تھرڈ مجارٹی اس میں اس میں ووٹ دیا ہے تب جا کے نیب کے قانون تبدیل ہوئے ہیں میں اس بات کو پہلے بھی کہتا ہوں کیڈاگورک لیے اب بھی کہتا ہوں کہ وہ سب ظلم ہوا ہے اس قوم کے ساتھ ان لوگوں نے بہت بڑا ڈاکھا مارا ہے نیب کے ساتھ اگر یہ اگر یہ ٹھیک ہوتے ہیں غلط کی مقدمیں ہوتے تو آج کی حکومت ہی وقت میں چلنے دیتے یہ عدالتوں سے بڑی ہوتے ہیں انہیں آپ کے عدالت سے بڑی ہوتے ہیں انہیں آپ کے قانون کیوں تبدیل کروائے ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ ہے کہ جتنی آپ نے اس کے بارے میں الیکشن کے بارے میں پوچھا الیکشن کے بارے میں پوچھا ہے آوائے دیکھیں کہ الیکشن کوئیشن نے فرن فرن کیس کے اندر تو انہیں ناہل کرا دے دیا ہوا ہے اب اس کا فیصلہ آنا باقی ہے یہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جلگلی الیکشن ہو جائیں تاکہ اس کو بھی اس فیصلے کو بہر میں آنے دیا جائے اب یہ آپ دیکھیں کہ عدالتوں کے اندر سے جتنی جس عدالتوں پہ یہ جب ان کے خلاف کو کیس فیصلہ آتا ہے اس کے خلاف ہو جاتی ہے جو اس کے حت میں آتا ہے تو اس کے عدالتوں کی بلے بلے ہو جاتی ہے اب تو اب تو عدالتوں نے بہت سے چھوٹ دی ہے اب تو عدالتوں اب تو عدالتوں کے حت میں یہ بھی بول رہے ہیں لیکن یوں دیکھیں گے جو ہی کوئی ایسا عدالت سے ان کے خلاف کو پہتلا آئے گا تو یہ پھر عدالت کو بھی اپنے نشانے پر رکھ لیں گے جس طرح نے فول کو اس نشانے پر رکھا اس لیے میری گزارج یہ ہے کہ اب نئے چیف کی اگر آپ نے مبارک باتی ہے تو نئے چیف باقی میں خدا کا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم مہینوں سے یہ ہیجان میں مبتلا تھے وہ وہ اپنے مارچ کو انہوں نے آشتہ کر دیا تھا سست کر دیا تھا تاکہ وہ انہی تاریخوں میں جس انہی تاریخوں میں سنبلی تیار ہوگی انہی تاریخوں میں اسلامباد پہنچے اور میں راوی پنڈی پہنچے اگر کیا وجہ ہے کہ انہی اسلامباد کا رادتر کر کے پنڈی کا رکھ کیا وہ فیضاباد میں ٹکانہ رکھنا چاہتے تھے فیضاباد نہیں نہیں کہا اگر سکس لوڈ پر جس انہی تاریخوں میں جس انہی تاریخوں میں ملی یہ تو فیصلہ فورا سمجھنے نکلنے کا فوری ہوا ہے یہ کوئی سوچ کے گھر سے نہیں آئے تھے سوچ کے گھر سے پہلے تو یہ ہی آئے تھے کہ اسلامباد جائیں گے یہی دیرے لگائیں گے خیمہ بستی آخر کیوں بن رہی تھی خیمہ بستی کا کیوں وہاں پہ انتظار کیا گیا خیمہ بستی اس لئے لگے دیں کہ دھرنا دیں گے پھر کیا وجہ ہے کہ یک دن چند گھنٹوں کے اندر یہ معاملہ ہو گیا تیسری بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے وہ عرف علوی سمری لے کے شباش شریف کے جہال میں بیٹھ کے لاہور زمان پارک میں نے ملنا چلا گیا اور وہاں سے اس لئے ساکر سمجھایا ہوگا یا کیا کیا ہوگا میں اس لئے کوئی بات کو بارک بات دی کہ کم از کم آپ نے قوم کو یہ حیجان سے باہر نکالا کوئی بھی آیا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ تئیس کروڑ لوگوں نے ذہمداری سمار رکھتی اپنے ملک کا چیف ہونکر کرنے کی جبکہ فائدہ نہیں ہے میں بار بار کہتا ہوں ہر وہ آدمی اس نے اپنے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا ہوا ہے اینڈرویڈ آئی فون پکڑا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اختیار ہے کہ میں باکستان کی تمام آداروں کے جو ہیڈزن کو اتبدیل کر سکوں اتبدیل کروں اور کھل کے ورائے دیتا ہے آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کیونکہ ظاہر ہے ٹائم کنسٹرین ہوتا ہے ہم نے ٹائم کے رحاظ سے چلنا ہوتا ہے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہر چیز ایکسپلین کی ایک چیز کی میں ضرور آپ کے بارے میں کرنا چاہتی ہوں اور میں نے اس پہ پروگرام کیا بھی تھا اس کی میں کرنا چاہتی ہوں آپ کی پوری بات چیز سے جو ظاہر ہوا ہے وہ یہ ہی ہوا ہے کہ اگر باجوہ صاحب کی عربوں کی کرپشن ہے تو ان کا جائز حق تھا he was a journal اور بالکل یہ ان کا جائز حق تھا اس ملک میں غریب آدمی مرے اور ضرور مرے اس کو جینے کا حق نہیں نمبر ون دوسری بات آپ نے جو کہی کہ عمران خان صاحب نے بالکل آپ نے جو باتیں کہیں میں یقیناً مانتی ہوں سو فصد درست ہے ملاقاتیں ہوئیں جو کچھ بھی ہوا مگر ایک بات پہ میں تھوڑی آپ کو وضاحت دینا چاہتی ہوں انہوں نے جو ایک بات کہی یہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں لوگوں نے اس کو مرور ترور کے پیش کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ سائیفر کا معاملہ پیچھے رہ گیا سر اس کی وجہ یہ ہے آپ آ جائیے میر جعفر اور میر صادق کے بعد میر جعفر اور میر صادق نے وہ ساری کی ساری حرکتیں کیوں کی تھی کہ ان کو ایک بیٹ دی گئی تھی پوزیشن کی جو آٹمنز کی فال ہوتی ہے اور مکہ کے جو شریف مکہ ہیں انہوں نے کیا بیٹ دی گئی تھی کہ چاروں بیٹوں کو پوزیشنز دے دی جائے گی بادشاہ بنا دیا گیا دو تو بناب بھی دیئے گئے تھے تو انہوں نے یہ لفظ کہا ہے کہ سائیفر کا معاملہ پیچھے کہ امریکہ اور رشیہ دونوں سے ہم تعلقات اچھے چاہتے ہیں سائیفر کا معاملہ پیچھے رہ گیا اپنوں نے اور افکورس ڈبوتا کون ہوتا ہے پیسے پوزیشن کے لالچ میں اپنا ڈبوتا ہے یہ اپنا بیٹا بھی ہو سکتا ہے یہ اپنا بھائی بھی ہو سکتا ہے اور اپنا باپ بھی ہو سکتا ہے this is what he said لازٹ چیز جو آپ نے یہ امریکہ کی سازش کے بارے میں سازش امریکہ کرے آپ کو پتہ ہی ہے کہ چینہ میں کیا ہو رہا ہے it's a threat for the world and they will do every possible thing ایران میں کیا ہو رہا ہے ایک بریک کے بعد واپس آتا ہے جیسے آپ پروگرام ایک تھے بسے خوشان دیکھ کے انہیں ساتھ بھی سبی بھائی الحمدللہ we are very lucky کہ ہم پاکستان ہمارا ملک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ canada ہوا amerika ہوا یا انگلینڈ ہوا جہاں کی عدالتیں تو میرا خیال ہے ایک سو چالیسویں یا ایک سو بیالیسویں نمبر پہ ہیں پاکستان میں تو قانون ایک دم سے ایمانداری کا ہے نا قرآن کو فالو کرتے ہیں is that right we are number one in عدالتی کاروائیوں میں بعد یہ ہے کہ پہلے میں آپ کی نمبر وار اگر جواب دوں آپ کو تب پھر واضح بہتر رہے گی میں پہلے تو یہ بات بتاؤں تو اس کا بھی حساب ہونا چاہیے اور وہ ہونا ضرور ہوگا میں آپ کو یہ بات بتا دوں ایک تو یہ بات ہے تو اسی بات یہ ہے کہ جو آپ نے آخری بات میں آجتا ہوں جو آپ نے ادالتوں کے بارے بات کی ہے بات یہ ہے کہ آپ نے مثل بطور ٹانچی بات ٹانچی جو کی کی ہے اس میں کوئی شغل نہیں آپ نے یہ بتائیں اس میں قرآن کا کیا قصور ہے اس میں مذہب کا قصور ہے میری باتیں سوڑیں سر حاکمِ آلہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑی عدالت زمین پہ عدالت یہ والی عدالت اور خاص طور پہ جب مسلمان کی عدالت ہے تو وہ کس کو فالو کرتا ہے آپ نہیں سنیں گی جواب نہیں سنیں گی میں کیسے جواب نہیں پا ہوں گا میں نہیں آپ نے کہا قرآن کا کیا قصور ہے میں مجھے بات پوری کرنے دینا میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ ایک ڈاکٹر کے بات دیا ایک ڈاکٹر کے بات جاتا ہوں ڈاکٹر مجھے تشخیص کرتا ہے مجھے کہتا ہے آپ کا یہ مرض ہے آپ کو صبح دوپیر شام یہ کھانا ہوگا صبح کی یہ گولیاں ہوں گی دوپیر کو یہ کھانا ہوگا شام کو یہ کھانا ہوگا کھانے میں یہ کھانا ہوگا یہ مجھے کرتا ہے گھر آکے میں اس کی ساری ترتیب تبدیل کر دوں تو کیا اس کا مطلب ہے اگر ہم نے اس پر قرآن پر عمل نہیں کرتے میں تو شروع دن سے یہ کہا رہا ہوں کہ ہمیں اوفو بالاہد کی وعدہ اہد شکنی کی سزا مل رہی ہمیں ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں ایسا خطہ دیتو کہ جہاں پہ ہم لایلہ اللہ کی حکم نہیں لاسکے ہم نہیں لایا ابھی تک کوئی نہیں لایا جو بھی آئے اس کو لوگوں کو لوٹتے رہے ظالم لٹے رہے ڈکٹیٹر ہمارے لوگوں میں حکومت کرتے رہے اور سب نے قرآن کو پس پس چھوڑا مطلب ہے جب آپ اللہ کی کتاب کو جو وعدہ کیا تھا وعدہ خلابی کریں گے اب جو وعدہ کی پس پس چھوڑ دیں گے اللہ وہ تو رب ہے وہ تو ابھی آپ کو پس پس چھوڑ دیں گا تاکہ آپ بھی دنیا میں اچھی طرح رزیم ہو اب ہم کیا کر رہے ہیں معاشی طور پہ ہماری افتری جو ہے سب کے سامنے مانگتے ہیں بھٹھتے ہیں ہم ویسے ٹکلنگی طور پہ دیوالیا ہو چکے ہیں لیکن صرف اعلان باقی ہے اب ترلے واسطے مجھنے کر رہے ہیں کچھ سعودی رب کے پیسے پڑے ہوئے کچھ چینل کے پیسے پڑے ہوئے ابھی چینل سے اسے اعتماد کی ہے کہ آپ نے قرضوں کو تین سال کے لئے اور آگے کر دیں سعودی رب سے بھی کہا ہے کہ آپ ہمیں کچھ تھوڑی دنیا اور مدد کریں مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کی بات میں جب ڈاکٹر کی بتائی ہو عملی نہیں کریں گے تو ہمیں آرام کیسے آئے گا سب سے بڑی بات تو یہ ہے اس لیے ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس سٹیٹ کو لینے کا اب آپ ایک ٹی وی چینل چلا رہی ہی وہاں پہ کینڈا کے اندر وہاں پہ ایک قانون کو آپ نے ایک ایگریمنٹ کر رکھا حکومت کے ساتھ وہاں پہ اگر آپ اس قانون کی خلافردی کریں گی تو وہ تو فرد طلب پہ آپ کا آنکھ چینل بند کر دیں گے لیکن اگر آپ اس کو فالو کرتی جا رہی ہیں تو آپ کا چینل چلے گا بھی ترکی بھی کرے گا آپ کے اور لوگوں اور بھی پروگرام میں بھی چلیں گے اور وہ یہ بھی ممکن ہے کہ حکومت آپ کو ایک اور سیل کھولنے کی اجازت دے گے لیکن اگر آپ تھوڑی سی خلافردی کریں گی تو لازمی بات ہے کہ فالٹ آفریکشن لیں گے جہاں تک آپ نے عدالت کو بات ذکر کیا ہے میں قطیق طور پر اپنی عدالتوں کے اوپر یہ بات نہیں کہہ سکتا یہ بھی ہمارے اوپر ایک بہت بڑا بتانہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ اس مملکہ اسلامی لکھیں اور ہماری عدالتوں کا نمبر جو ایک سوٹھائیسوہ ہو یہ بھی شرم کی بات ہے یہ کیوں ہوں جو عدالتیں چلا رہے ہیں جو عدالتیں جنرل بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود سوچے وہ کہاں پہ ہیں کیا انہیں اس بات کا حق ہے کہ اس ملک غریب ملک کے بڑا بڑا لاک پدہ بڑا لاک مہینے کی ترخائیں لے الانسلس بیس بیس لاک کے لے اور انصاف کے معاملے میں جب وہ ریکنگ ہو تو ان کا نمبر ایک سوٹھائیس نمبر پہ آئے یہ دونکلی میں شرم کی بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا مگر یقیناً میری آپ کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے میں اپنی جگہ پہ ہوں کہ میں آپ ہم تمام نے پرورش پائی ان ماہوں کی گود میں جہاں سے ہم نے قرآن پاک سیکھا سمجھا بھی اور جب بڑھایا جاتا ہے تو جو اہدہ دیا جاتا ہے ایک ڈاکٹر ہے تو اس کی جراحت کے بارے میں یا اس کو میڈیسن کے بارے میں پوری تربیت دی جاتی ہے مگر ہم میں سے ہر انسان کی اپنے اپنے مسائل ہیں سر ایک پاکستان کی افواج بیچاری جو ہیں اور ہی بہت سارے مسائل کے بیچ میں ہم گرفتار ہیں آپ کو بتائی ہوگا کہ ریسنٹ ہی یہ ایک جو تخریبکاری کا واقعہ ہوا ہے اور لکی مروت اور قائدہ جھڑپے شروع ہو گئی ہیں بلکہ پاکستان کا وفد اس وقت تحریک طالبان سے ہینا ربانی صاحب کی سرپرستی میں افغانستان بھی کیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان نے ملک کے مختلف علاقوں میں آپریشنز کی وجہ سے پورے ملک میں مجاہدین کی انتقامی کاروائیوں کا عمر جاری کر دیا ہے اور یہ جو ان کے وزیر دفاع ہیں مفت مزاہم انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے تحریک طالبان پاکستان کی وزارت دفاع نے تمام گروپ لیڈرز ان کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ولایت بنو کی ظلہ لکی مروت سمیت مختلف علاقوں میں اسکری اداروں کی طرف سے مجاہدین کے خلاف آپریشنز اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپریشنز کرنے سے باز نہیں آرے انہوں نے ایک نقشہ بھی ایشو کر دیا ہے جس میں منگورا کوئٹا گوادر آزاد کشمیر یہ سارے کے سارے مغانستان میں شامل کرنے کا نام دے دیا ہے آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل رمان جب تک کشمیر کمیٹی کے وہ چیئرمن رہے ہم اتنے سال ہی سر پیٹتے رہے اور شور مچاتے رہے کچھ یہ سوال کرنے سے پہلے یہ بھی تو کسی گورنمنٹ کے دور میں وہ چیئرمن رہے تھے کشمیر کمیٹی کے کونسی گورنمنٹ تھی یہ آپ کو پتا ہے پیٹی ای کی تھی آپ اتنے محصول چیئرسنز سے پوچھ رہی آپ کو پتا ہے آپ کو سب چیزوں کو پتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں پی ڈی ایم کا ہم ہیتی ہوں یا فضل مولان فضل رمان کا ہم ہیتی ہوں سر یہ آپ نے نیا نقشہ دیکھا ہے وہ خالستان بناتے پھر رہتے خالستان والوں نے پاکستان کا پنجاب بھی اپنے نقشے میں شامل کر دیا یہ افغانستان والوں نے بھی نیا نقشہ بلکہ آمیر آپ دکھائیے ذرا یہ نیا نقشہ چلیے ایک بات بنے گا کیا میرا ایک اور بات میں بتا لیتا ہوں دیکھیں یہ افغانستان والے یا خالستان نقشے پیش کر لیں ان کے کیا حیثیت ہے کیا امریکہ پینڈا گوھنے نقشے نہیں شاہ کیے پاکستان کے برستان کی لگی کے ہو گیا امریکہ تو تاریخ دیتا تھا اور چھے مینے میں یہ ہو جائے گا اور چھے مینے میں یہ ہو جائے گا سال میں یہ ہو جائے گا کیا موہ کے کھانی نہیں پڑی دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتا ہوں آپ نے پیسے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹررس کے بارے میں آپ تحریف کریں اس کی تحریف پوچھ رہتے ہیں میں خود نیو یورک کے اندر وہاں پہ چار سینیٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے امریکہ کے میں نے ان سے یہ سوال کیا میں نے کہا میں بطور کشمیری آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتایا جائے کہ آکوپائٹ کشمیر میں ہندوستان کے پاس آکوپائٹ کشمیر وہاں پہ میرے گھر میرے گھر یعنی ہمارے کشمیر گھر میں جب آتی ہے ان کی ہندوستان کی کابض فوج آتی ہے وہ عورتوں سے بدسلوکی کرتی ہے عورتوں کی عذر لوٹتی ہے بعد میں نوجوانوں کو سب کو گوری مان دیتی ہے عورتوں کو گوری مان دیتی ہے گھر بھی جنا دیتی ہے تاکہ وہاں ثبوت باقی نہ رہے اور اس میں اگر ایک بچہ زندہ بچ جاتا ہے وہ زندہ بچنے کے بعد کچھ مہینے کے بعد جب وہ اس کی حال صحیح ہوتی ہے تو وہ عذاب میں جاتا ہے وہ عذاب میں اس کا نہیں سنتی تو کیا اگر وہ اپنا انتقام لینے کے لیے اگر بندوق اٹھاتا تو کیا وہ ٹیوریسٹ ہے مجھے بتائی اس کا جواب دیجئے میں نے چاروں سینڈر سے یہ بات کہی پھر میں نے اگر وہ ٹیوریسٹ ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ آرٹیکل ون فور سکس یو اینو کے جو آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مقموضہ ہر غلام قوم جس کو آپ نے قبضے میں لے رکھا ہے اس کے لوگوں کو حق ہے کہ وہ مصدر جدوجہ کر سکیں تو پھر آپ کیوں نہیں کشمیری کی حمایت کرتے ہیں میں تو وہاں گھر میں بیٹھ کے جا کے میں یہ بات کر کے ہاں یہ بات آپ کرتی نہیں ہے آپ کشمیر کمیٹی کو مولی فضل مان کی بات کرتے ہیں جو کہ جسے میں نقصان پہ جایا آپ یہ باتیں تو کرتی ہیں خدا کے لیے آپ جب میری بیٹھ روت کی ویڈ سیٹ کا اعلان کرتی ہیں تو کچھیں پڑھ بھی لیا کریں اس میں چیزیں موجود ہیں اس میں تاریخیں بھی موجود ہیں میں نے روز اور آج بھی آپ کا آرٹیکل جو آپ نے جنرل فیض صاحب کے بارے میں بڑا ہے بڑی تفصیل سے پڑھا وہ بیچارے آرمی کا بیٹا ساری عمر اس نے آرمی کے لیے کام کیا تب بھی this is what they wanted اب بھی this is what they wanted انہیں کہا میں رضائی نہیں کر دیں چلیے اب یہ اس کا رہنا یا اس کا جانا میں سر آپ کی آرٹیکل پڑھتی ہوں میں تو آپ کو یہ بتا رہی اس کا رہنا اس کا جانا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے میں تو گزر حالات میں نے گزر حالات لکھے ہیں میں نے آئندہ کی کوئی پیش گوئی نہیں کی میں نے گزر حالات میرے پاکستان کا حافظ و ناصر اللہ تعالی رہے باقی میں نے آج جنرل آسم منیر صاحب نے نیا سٹارٹ دیا ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک گھر میں دو بڑے ہوا کرتے ہوتے ہیں اور جب گھر کا نظام ہر بچے کے ہاتھ میں آجائے تو سوائے انتشار کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا and this is what we are going through میرا تو غم صرف اس بات کا ہے کہ غریب آدمی کو انصاف نہیں اور میں اب آپ کو آج پریڈکشن دیتی ہوں اگر چوروں کا محاسبہ یا غلطی کرنے والوں کا محاسبہ نہ کیا تو آج سے بیس سال کے بعد اس ملک کا بچہ بچہ چور ہوگا write it down میں آپ کی اس بات کے پوری پوری حمایت کرتا ہوں اور ان کو آپ اندرد الزام نہیں ٹھہرا سکیں گے آپ دیکھیں گے کہ اب لوگوں میں شعور بڑھتا جا رہا ہے monkey see monkey do اس شعور کا اس اب مسئلہ یہ ہے اس شعور کا راستہ اس کی جو مندل ہے اس کا تیین کرنا باقی ہے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کا حافظ و ناصر رہے میں درست ہو جاؤں اور میرے لئے پاکستان سب سے بہتر ہو سب سے اول ہو سب سے آگے ہو آمین بہت شکریہ سر آپ کا میرے ساتھ شامل لڑنے کا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے ضرور مارک کیجئے گا یہ وہی ماں ہے جس کا سب کچھ ختم ہو گیا اب وہ کہتی ہے کہ میں جی کے کیا کروں اللہ بھی حافظ رضا دیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ موسیقی